بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ایم ایس جے اور میرے ساتھ موجود ہیں بلال شافیس ٹولرجر ہیں کراچی سے میں جوائنٹ کیا سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اللہ کا بڑا کرم بڑا سان تینکیو سو مچ آپ نے ٹائم نکالا سب سے پہلے جاننا یہ چاہوں گا طریقہ انصاف اٹھائیس کو جلسہ کرنے جاری تھی پنڈی کا کینسل کی ہے اب احتجاج کی کال دی ہے انتیس کو جماعت اسلامی نے احتجاج کی کال دی ہے دو اکتوبر کو سورج گرین آ رہا ہے چاند گرین گزر ہے کس طرح دیکھتے ہیں حالات کو جلسے جلوس ہونا شروع ہو گئے لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں اصل میں سر دیکھیں اس کو بڑے میں آپ کو ایک دیپ میں سمجھاؤں تو ایک لوجک ہے اس کی دیکھیں پولیٹکس ہو گئے کانونی معاملات ہو گئے یا آپ کے اللہ والا کرے جتنے بھی ایسے جو فیلڈ سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں اور سیٹرن کے زیر اثر ہوتی ہیں آپ کو بھی ماشاءاللہ اس کا پتہ ہے کہ سیٹرن پلانٹ جو ہے اسیس کا بہت زیادہ اس کا اہم کردار ہوتا ہے ان سب چیزوں سے ریلیٹڈ جس کا سیٹرن بہت اچھا بیٹھا ہوتا ہے پیدائش میں بچھا ہے ایسا انسان پولیٹیشن بہت اچھا بنتا ہے ایسا انسان لوئر سے ریلیٹڈ بہت اچھا بنتا ہے تو سیٹرن اس پرائیم جو ہے تو ریٹرو گریٹ فنشن میں چل رہتی ہے پندرہ نومبر تک یہ سٹل جو ہے ریٹرو گریٹ رہے گا تو ابھی جتنے بھی سیس سے ریلیٹڈ ایکسیلیٹر دیے جا رہے ہیں اس کا ریزلٹ اتنا اچھا نہیں ملے گا مگر یہ تھوڑا سا در ایک ہوتا ہے جس ایک پینک سا ٹائم ایک انزائیٹی ایک ڈپریشن اور سوچوں کہ تھوڑے خلاف چیزیں نظر آنا دیکھنا اس ٹائپ بھی چیزیں تھوڑی سی درہ دکھاتا ہے یہ تو سٹل میں کہوں گا کہ پندرہ نومبر تک تو یہ اپ اینڈ ڈاؤن بھلی سیچوئیشن بہت س رہے گی اس میں اتنا زیادہ جسے کہتے ہیں کہ بہت اچھی توقع نہیں رکھ سکتا ہے سٹل آپ کے سوال کے حساب سے ریٹرو گریٹ موشن میں چل رہا ہے اس طرح آپ نے کہا سٹن ریٹرو گریٹ چل رہا ہے اگر بات کروں عدلیہ کی بھی عدلیہ بغایر یہ ایک محاف کھلا ہوا ہے جسٹرز قاضی فائد عیسیٰ اور دوسرے ججیز کا ایک حکومت ترمیم لانا چاہ رہی ہے اس پر بہلے تو بری طرح انہیں شکست ہو رہی ہے آگے کس طرح دیکھتے ہیں عدلیہ کو آنے والے دنوں میں سر بالکل اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہے اس لیے کیونکہ سٹرن اپنے اون ہاؤس میں چل رہا ہے ہاں یہ میں ضرور کہوں گا جیسے تھوڑی سی بات ہی اگر آگے جاتی ہے پنزرہ نومبر کے بعد یہ بات جاتی ہے تو اس میں ہی آپ کو بہت اچھے بہتری دیکھنے کو ملے گی عدلیہ کے حساب سے بھی پولٹیکل معاملات میں بھی ایک طرف جیسے کہتے ہیں کہ آپ کو اس میں بہتری دیکھنے کو ملے گی کیونکہ مین کارک پلینٹ سٹرن جب الٹی چال چل رہا ہوتا ہے کوئی بھی ملیفک پلینٹ جب الٹا ہوتا ہے تو وہ ملیفک یعنی کہ اس کے نحاس اثرات بڑھ جاتے ہیں یہی اگر جوپیٹر ریٹرو گریٹ موشن میں چل رہا تو اس کے اپنے پوزیٹیو اثرات بڑھا دیتا ہے تو اس ٹائم جو اسٹل پوزیشن چل رہی ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں تھوڑا سا در ایک ان بیلنس پوزیشن چل رہی ہے تو یہ تھوڑی سی طرح ابھی رہے گی مگر اس کے بعد پندرہ نومبر کے بعد سے ان سب چیزوں میں قانونی معاملات ہو گئے سیاسی معاملات ہو گئے ان سب چیزوں سے بہت زیادہ بہتری دیکھنے کو ملے گی کچھ پوزیٹیوی انسان کو سمجھ میں آگا کہ ہو کیا رہا ہے چل کیا رہا ہے ابھی اس ٹائم تھوڑی سی طرح سمجھ لیں ایک پانی کا گلاس ہے اس میں زور سے کسی نے ہاتھ مارا تو وہ پورا ہلا ہوئے کچھ نظر نہیں آرہا تو یہ سٹل وہی پوزیشن چل رہی ہے سر دو اکٹوبر کو سورج گرین لگ رہا ہے اور پانچ اکٹوبر کو عمران خان کی برڈے بھی ہے ان کے پلانٹ کو کیسے دیکھتے ہیں اکٹوبر میں کوئی ریلیف ملے گا اب تو خان صاحب کافی حد تک انہیں ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے سر دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں ہر انسان کا ایک پرسنل برڈ چارٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ برڈ ڈیٹ کیا ہے وہ اپنی جگہ پہ مگر برڈ چارٹ پیدائیشی زائچہ پیدائیشی جنم کنڈلی کیا چل رہی ہوتی وہ ایک ہر انسان کی علاگت ہے یہ ان کی ڈہیا چل رہی ہے تو فورٹھ ہاؤس میں ملیفک سیٹرن ریٹرو گریٹ چل رہا ہے اس لگن کا اینیمی پلانٹ ہے جیسے ہی اپنا ٹرانزیٹ موف کرے گا تو کچھ نہ کچھ نہیں کافی زیادہ معاملات اگلے سال تک یہ تھوڑا تو طرح یہ بات جاری ہے مگر جاتے جاتے اس میں یہ ریلیکسیشن دیتا ہوا جاتا ہے یہ غلطیوں کو صحیح کرنا پوزیٹیو ڈیریکشن کی طرف لے کر آنا یا کچھ انسان کسی چیز میں الجھن میں فسا ہوا ہے چاہے وہ ہیلٹ سے ریلیٹڈ ہو یا کانونی معاملات سے ریلیٹڈ ہو اس میں بہتری کی طرف لے کر جانا تو آہستہ آہستہ یہ پوزیٹیو کی طرف جا رہا ہے مگر پھر میں یہ کہوں گا اکٹوبر کے انڈ سے اس معاملات میں بھی آپ کو بہت زیادہ بہتری دیکھنے کو ملے گی جو آہستہ آہستہ پوزیٹیو کی طرف جائے گی تو آپ کہہ رہے چیزیں پوزیٹیو کی طرف جائیں گی اگر بات کریں اسی ماہ میں جو آپ کہہ رہے ہیں سورج گرین اور چاند گرین کے اثرات حکومت نون فائلر کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے ٹیکس زیادہ لگا رہی ہے آپ تو اگری کلچر ریل سٹیٹ پہ بھی ٹیکس کی باتیں کر رہی ہیں تو حکومت عوام کو جتنا پریشرائز کرے گی حکومت مزید اس میں مشکلات میں نہیں آ جائے گی بالکل اب آپ دیکھیں سر ہر چیز کا ایک اثرات ہوتا ہے ابھی آپ وینس دیکھیں اپنے اون ہاؤس میں چل رہی ہے ٹھیک ہے اس بات سے تھوڑی چی ہٹ کر میں تھوڑی چی کر رہا ہوں تو جو وینس جب اچھی چل رہی ہوتی ہے تو ایسے انسان کو میں کہوں گا کہ کوئی بڑے رکے ہوئے کام کہہ لیں یا کوئی بڑی انرجی کیونکہ سیٹرن کا کارک پلانٹ ہے سیٹرن ایسا وائد پلانٹ ہے جس کو وینس کنٹرول کر دی ہے تو جو بھی کچھ معاملات ہو رہے ہیں چاہے وہ جیسے کہیں گے کہ بیوٹی سے ریلیٹڈ کہہ لیں میڈیا سے ریلیٹڈ کہہ لیں یا جن کی شادی نہیں ہوئی ان سے ریلیٹڈ کہہ لیں یہ سب اس طرف یہ بہتری کی طرف لے کے جا رہا ہے سٹاکس سے ریلیٹڈ جو لوگ کام کرنے ہیں کیونکہ مرکری اپنا ہون ہاؤس میں چل رہا ہے فائننس سے ریلیٹڈ کہہ لیں ان سب چیزوں میں بہت زیادہ بہتری دیکھنے کو ملے گی مگر ابھی تک وہ چیز کیوں نہیں دیکھنے کو ملے سیٹرن ریٹرو گریٹ چل رہا ہے ایک تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے دوسری بس طرف آپ نے کہا تھا سورج گھرن سورج گھرن پھر میں کہوں گا سورج گھرن حکمرانوں کے لیے کہا جاتا ہے سورج گھرن خاص طور پر اگر کسی کے فادر ہیں جیسے پاکس کے لیے جاتا ہے سن کو مون سے ماں کو لیا جاتا ہے تو والد کی ہیلتھ ہو گئی یا مطلب حکمران ہو گئے ان سے ریلیٹڈ تھوڑا سا درہا دباؤ کا فیس دیکھنے کو ملتا ہے مگر یہ شکر ہے کیونکہ سیٹرن اپنے اون ہاؤس میں چل رہا ہے بہت زیادہ غلطیاں بہت زیادہ سختیوں کے بعد یہ بہتری کی طرف لے کے جا رہا ہے کیونکہ اب یہ ٹائم جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے رکی ہوئی چیزیں اٹکے ہوئے کام اٹکے ہوئے معاملات ان سب چیزوں کے بہتری کی طرف لے کے جائے گا یہ ہے سب تھوڑی سی بات اگر آپ کے ساتھ دنیا کی کریں تو اسرائیل لبنان کی نئی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے تقریباً ہو چکی ہے ہماری جا رہی ہے پہلے جس طرح غصہ کا حال ہوا اب لبنان ہے کیسے دیکھتے ہیں لبنان اپنا دفاع کر پائے گا یا جنگ تحمیل ہوگی میڈل ایس کو اس سے بھی خطرہ تو نہیں دیکھیں اس کے لیے جو ہے نا اس پلانیٹ سے ریلیٹڈ اگر میں کہوں مارس یہ آپ کو بھی پتا ہے کیونکہ واریئر پلانیٹ مارس کو لیا جاتا ہے جب مارس ٹرانزیٹ کے اندر ڈیبلیٹڈ موشن میں آ جائے مالیفک پلانیٹ کے زیر اثر آ جائے تو یہ ساری چیزیں اقدم اگریسیف لی جو ہے نا وہ بہت زیادہ بوسٹ کرتا ہے تو یہ بھی جیمینائی میں چل لیا ہے اس کے بعد یہ کینسر میں آئے گا سمجھنے اگلے پورٹی فور دیر سکتا مطلب یہ تقریباً تقریباً یہ کہہ سکتا ہوں میں دو مہینے دو مہینے دھائی مہینے تھوڑا سا ذرا یہ تھوڑا سا ذرا سٹل یہ اپنی اگریسیف لک دکھائے گا کیونکہ اس میں آ رہا ہے کینسر میں جب یہ آئے گا تو ظاہری بات ہے اس میں بھی یہ نیچ کا ہوتا ہے ڈیبلیٹڈ مانا جاتا ہے اچھی پوزیشن نہیں ہے تو تھوڑا سا ذرا اس معاملے میں دو سے دھائی مہینے کی رشیاں نے کہا ہے کہ اگر ہماری سلامتی پر کوئی بھی کسی قسم کا حملہ ہوتا ہے تو ہم ایٹم بم چلانے سے گریز نہیں کریں گے کیا لگتا ہے دنیا کسی نئی جنگ کی ابتداء شروع ہو چکی ہے سر اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو میری تو دعا ہے سب سے پہلی مگر یہ جو پلینٹری پوزیشن ہے یہ میں پھر کہوں گا سب سے زیادہ مارس نیچ کا جو ہوتا ہے وہ کینسر میں ہوتا ہے اب یہ جمینائے میں چلنا ہے نیچ کا یہ ہوگا تقریبا ابھی ہیس میں کچھ دن باقی ہیں تو یہ جب اس میں آئے گا تو ایسی چیزوں کو ایک دم یا بوس بڑھاوہ دیتا ہے جیسے فائر کو پیٹرول ہوتا ہے ٹچ کرنے کی دیر ہوتی ہے وہ بڑھاوے پہ آتی ہے تو مارس جب بھی ڈبلیٹیڈ ہوتا ہے میلے سے اگر کسی کے پرسنل برچارٹ میں ہو تو ایسا انسان غصے میں لڑائی جھگڑے کر دیتا ہے طلافیں دے دیتا ہے ہاتھا پائی ہو جاتی ہے اللہ نہ کرے بہت بڑے بڑے معاملات بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ مارس وہ آسرا نہیں کرتا تو یہ جو چیز بن رہی ہے اس ٹائم جو یونیورس کے حساب تھے تو مارس جو ہے وہ کینسر میں آنے والا ہے اور جوپیٹر ایٹ سیکنڈ ہاؤس میں چل رہا ہے تو کافی حد تک امکانات ہیں ایسے انسان یا ایسے حکمران کہلیں یا ایسی چیزوں میں کہلیں کوئی بڑے سٹیپس اٹھا لیتے ہیں ایک دم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ نہ کرے ایسا ہو اگر کافی حد تک امکانات ہیں کہ ایک کھوڑا سا درہ پینکسی سیچویشن رہے گی اگر آپ سے بات کرو ایک چیز اور اچھی ہے کیونکہ جوپیٹر ایٹھ ہاؤس میں کو دیکھ رہا ہے ایک نظرات کے حساب سے اور ریٹرو گریڈ موشن میں بھی آ رہا ہے تو کچھ معاملات میں جسے کہتے ہیں کہ وہ سولف ہونے کی طرف بھی چیز جاتی ہے ایک سمجھ لیں کہ ایک چیز بہت تیزی سے بڑھتی بھی آ رہی ہے تو اس کو ٹھہراؤ کرنے کے لیے مطلب سمجھ لیں کہ ایک پروٹیکشن لیئرز ہی بن جاتی ہے تو یہ چیز ایک اچھی بنتی بھی نظر آتی اگر بات کرو امریکہ کی الیکشن بھی وہاں ہونے جا رہے ہیں کہ ان کے الیکشن کو کس طرح دیکھتے ہیں امریکہ میں سنے ہیں بڑے خطرناک آلات بننے جا رہے ہیں کوئی سنامی کی پیشنگوئی ہیں بھی ہیں اوورال کس طرح دیکھتے ہیں امریکہ کو سر دیکھیں ہر جگہ کا ایک اپنا ذائچہ کے حساب سے ہوتا ہے میں اسٹرلوجی کے حساب سے بتاؤں تو امریکہ کے حساب سے کسی خاتون سے ریلیٹڈ کوئی مطلب عورت جیسے کہیں گے تو ان کے جسے کہتے ہیں کہ کوئی لیڈر بننے کے بھی امکانات کافی حد تک بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ جیسے کہوں کوئی اللہ نہ کرے جیسے ہوتا ہے کہ وائرل سب بڑھ جانے جیسے پچھلی مرتبہ کرونا آیا تھا اس ٹائپ کی چیز کا بنتے ہوئے نظر آنا تو اس ٹائپ کی چیز بھی بنتی ہوئے نظر آ رہی ہے تو یہ تھوڑا سا ذرا یہ ٹائم فریم اب دیکھیں اٹومیٹیکلی جو پندرہ نومبر سے پہلے پہلے اس میں بہت زیادہ ایک اپ اینڈ ڈاؤن سیچویشن چل رہی امریکہ ہو یا یہاں کا ہو تو یہ جتنے بھی ایسے معاملات چل رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ یہ تھوڑی سی طرح ان بیلنسنگ پوزیشن رہے گی اور پندرہ نومبر کے بعد سے آپ دیکھئے گا چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ پاکستان کے ساب سے ہر طرف سے ایک پوزیٹیو ایک کام سی چیز نظر آئے گی اور وہ وہ معاملات جو کہ غلط ہوئے میں ہیں یا غلطیوں کی وجہ سے ہوئے میں یا کسی پریشانی کی وجہ سے سمجھ لیں کہ اس کو دبے ہوئے ہیں ان سب چیزوں میں بھی آپ کو بہت زیادہ پوزیٹیو بہتری دیکھنے یہ ہے چیز سر انڈیا کی بات کریں انڈیا میں کچھ لیٹکی پسند ترنکے بھی چل رہی ہیں اور انڈیا میں آج کل لوگ سڑکوں پر بھی ہیں بہت سے معاملات پر آپ کس طرح دیکھتے ہیں انڈیا کے ساتھ پاکستان کے ساتھ آنے والے دنوں میں جھڑپ ہوتی بھی نظر تو نہیں آئے نہیں سر ایسا کچھ ہے نہیں مطلب یہ ظاہری بات ہے یہ ایک چیز کو میں تھوڑا سا ذرا ہی کہوں گا کہ جو آپ نے جھڑپتی بات کی ایک مارس جب ظاہری بات ہے کینسر میں آتا ہے تو یہ چیزیں تھوڑی سی ذرا دکھاتا ہے تو تھوڑا بہت ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ اپینڈ ڈاؤنس کی سیچوشن آئی گی مگر گروہ دیکھ رہا ہے جوپیٹر پلانٹ دیکھ بھی رہا ہے تو اسی اس کو وہ کنٹرول بھی کرتا ہے مطلب ایک سمجھنے کے ایک بہت ایگریسیف اور ایک واریئر پلانٹ کو ایک بہت ہی پوزیٹیف پلانٹ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے تو ایک حد تک اچھل منتی ہے پھر وہی پہ آوکے کنٹرول کر دیتا ہے تو یہ چیز اچھی ہے پس تھوڑا سا ذرا یہ ٹائم فریم رہ گیا اس کے بعد سے آپ دیکھئے گا انشاءاللہ تعالی کافی ساری چیزوں میں آپ بہتری دیکھنے کو ملے گی یہ ہے سر انشاءاللہ تعالی اللہ بہتری کرے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے انڈ پہ ہمارے ویورز کے لیے کوئی ریمیڈیز ہو سورج گرہن کے حوالے سی ہیں کوئی میسجز ہو دیکھیں سر میں سب سے پہلے ریمیڈی یہ کہوں گا ایک تو سیٹرن ریٹرو گریٹ چل رہا ہے سورج گرہن سے پہلے میں سیٹرن کو کہوں گا کیونکہ ہر انسان کا اپنے اپنے حساب سے بڑھ چاٹ چل رہا ہوتا ہے تو سیٹرن کے لیے میں کہوں گا سب سے پہلے سرسوں کا تیل کالے چنے کالے تیل اپنے اوپر سے آپ اتار کر کسی بھی میل پرسن کو دے سکتے ہیں ستکے کی حصیت سے بھی آپ دے سکتے ہیں دوسرا میں کہوں گا سورج گرہن کے حساب سے میں کہوں گا آپ گڑھ اور چنے کی ڈال یا آپ سنڈے والے دن کسی بھی میل پرسن کو دیں کیونکہ پھر میں کہوں گا جب سورج گرہن لگتا ہے تو فادر کے لیے حکمرانوں کے لیے آپ کی سول کے لیے ہر انسان کا مون کیا ہمارا مائنڈ ہے ہمارے مائنڈ اور ہمارا جو سول ہے وہ ہے سن تو یہ جب سن کی ریمیڈی کرنے سے بہت زیادہ پوزیٹیف ایفیٹس دیکھنے کو ملے گی اور جو رکاوٹیں چل رہی ہیں جن کو ذہری باتیں بینس اپنے اون ہاؤس میں لیبرا میں چل رہی ہے پوزیٹیف ریزلٹ دیکھنے کو نہیں ملنے تو یہ سیٹرن کی ریمیڈی کرنے سے بینس کے بھی بہت زیادہ پوزیٹیف چیزیں دیکھنے کو ملے گی یہ کہوں گا سر میں آپ سے سر تینکیو سو مچ مجھے اور بلال شیفی صاحب کو دیجئے جاہد اللہ حافظ